اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بھنڈی گوشت بنانے کی بہت ہی آسان اور مزیدار سی ریسپی جس کو آپ اگر میرے طریقے سے بنا کر تیار کریں گے نا تو آپ کے گھر والے انگلیاں چاڑتے ہی رہ جائیں گے یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے میری تو یہ فیورٹ ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو چلیے مزیدار سی بھنڈی گوشت بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کڑائی میں ڈال دیں گے ڈیڑھ کپ آئل اس کو گرم کر لیں گے اس کے ساتھ ہی تین بڑے سائز کے پیاز بلکل باری کاٹ کر پیاز کو ہم نے ہاں پر ہلکا سا فرائی کر لینا ہے اتنا کہ اس میں لائٹ سا کلر آ جائے زیادہ ہم نے پیاز کو یہاں پر ڈارک نہیں کرنا جب ایسے ہلکا سا کلر آ جائے گا تو دو بڑی الائچی اور ایک دار چینی کا ٹکڑا ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے چکن ایک کلو میں نے چکن لیا تھا اس کو میں نے بہت اچھے سے واش کر لیا تھا اب یہاں پر پیاز میں ہم نے کلر زیادہ نہیں لائیا کیونکہ چکن کو ہم نے پیاز کے ساتھ فرائی کرنا ہے تو اس کو فرائی کریں گے نا تو چکن میں بھی کلر آ جائے گا اور پیاز بھی یہاں پر مزید اچھے سے ٹارک ہو جائیں گے اور بڑی الائچی اور دار چینی سے بہت اچھی سی خوشبو آئے گی اور جو چکن کی کچھی سی سمیل ہوتی ہے وہ بھی دور ہوگی تو یہاں پر چار سے پانچ منٹ لگے ہیں پیاز کا کلر پہلے سے ڈارک ہو گیا ہے چکن کے اوپر اچھا سا کلر آ گیا ہے دو بڑے سائز کے ٹماتھر کاٹ کر ڈال دیں گے گول سلائس میں اور چار چمچ لہنس ندر کا پیسٹ ڈال کر اس کو میکس کر لیں گے اس طرح سے ملا دینے کے بعد اب اس کو کور کر کے دموالی آنچ پر دو منٹ کے لیے پکائیں گے ڈھک کر تاکہ ٹماتھر یہاں پر سوفٹ ہو جائیں دو منٹ کے بعد دھکن کھولتا چیک کر لیتی ہیں ٹماتھر یہاں پر سوفٹ ہو گئے ہیں اور اس میں جو پانی ہے یہ گوشت کا پانی ہے اور ٹماتھر کا پانی ہے تو اس طرح سے ہلکی آنچ پر ہی ٹماتھر کو میش کرتے ہوئے اس کو پکا لیں گے اس کے اندر مسالے شامل کر دیں گے تو زائقے کی حساس سے ڈیر چمچ جائے گا اس کے اندر نمک ایک چمچ لال میرچوں کا پاوڈر دو چمچ کھوٹی ہوئی لال میرچ اس کے ساتھ ہی آدھی چمچ حلدی پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی آدھی چمچ فیصہ ہوا گر مسالہ یہ تمام مسالے ڈال کر اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے ابھی آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس کے اندر پانی ہے جو گوش کے اندر سے نکلا تھا اور ٹومارٹر کے اندر سے نیچے سے آنچ ہم نے سلو ہی رکھی ہوئی ہے تاکہ مسالے کرائی کے نیچے لگے نہ اور اسی پانی میں مسالوں کا کچھاپن دور ہو جائے اس کو کور کر کے ایک منٹ کے لیے رکھیں گے ایک منٹ کے بعد دیکھیں مسالے نے اویل چھوڑ دیا ہے اس پائنٹ پر ایک کپ دہی شامل کر دیں گے دہی ڈال کر اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور دہی کے پانی میں ہم چکن کو پکائیں گے اچھے سے میڈیم آنچ پر پہلے ہم نے چکن کو پیاس کے ساتھ فرائی کیا تھا اس کے بعد ٹومارٹر لیس نیدر کا پیز ڈالنے کے بعد ایک منٹ کے لیے کور کر کے پکایا تھا اس کے بعد مسالے ڈال کر اس کو ہم نے دوبارہ سے دو منٹ کے لیے کور کر کے پکایا تھا اب مزید دہی کے ساتھ اس کو پکائیں گے تو چکن ہمارا یہاں پر تقریباً 50% کل چکا ہے یہاں پر دیکھیں دہی کا پانی بھی ڈرائی ہو گئے ہے اور یہاں پر ابھی ہم نے اس میں پانی ڈال کر چکن کو نہیں گلانا پہلے ہم نے اس مسالے کو بہت اچھے سے بھون لینا ہے اتنا کہ پیاس ٹومارٹر بلکل پیاس ٹومارٹر کی سمودھ سی گریوی بن جائے تو یہاں پر اس کو بہت اچھے سے بھون لینا ہے اتنا کہ مسالہ آئل چھوڑ دے اور سمودھ سی ہماری زبردہ سی گریوی تیار ہو جائے تو اب یہاں پر ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے یہاں پر 5-6 منٹ لگے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے نے آئل چھوڑ دیا ہے اور زبردہ سی ہماری گریوی تیار ہے اور ٹومارٹر پیاس بلکل اچھے سے سوفٹ ہو کے گھول گئے ہیں اس مکچر میں مسالے میں اب اس کے اندر ایک کپ ڈال دیں گے پانی کیونکہ چکن 40 سے 50% ہم نے گلالیا تھا مزید پانی ڈال کر اس کو بارہ منٹ کے لیے ڈھک کر پکا لیں گے تاکہ اچھے سے گل جائے اب دوسری کڑائی میں ایک کپ ڈال دیں گے اوائل ایک کلو اس کے اندر ڈال دیں گے بھنڈی بھنڈی کو میں نے پہلے دھو کر اچھے سے اس کو ٹاول کے اوپر ڈال کر بلکل ڈرائے کر لیا تھا کیونکہ دھونے کے بعد جب ہم اس کو کارتے ہیں تب اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور جب اس کو پکاتے ہیں تب ہی ہم اس کے اندر پانی نہیں ڈال دیں کیونکہ پانی کے بغیر ہی بھنڈی بہت اچھے سے گل جاتی ہے تو یہاں پر اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے اتنا کہ اس کے اوپر ہلکا سا لائٹ گولڈن سا کلر آ جائے کیونکہ اس کے اندر خاص قسم کی لیس ہوتی ہے جو کہ فرائی کرنے کے لیے ہمیں ختم کرنی ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو فرائی کرتے ہیں اب بھنڈی یہاں پر اچھے سے فرائی ہوگی ہے تو اس کو ہم نکال لیں گے آئل سے اس کے بعد یہاں پر جو ہم نے چکن کا سالن پکنے کے لیے رکھا تھا وہ اچھے سے گل چکے ہیں اور پانی اس کا خوشک ہوگی ہے زبردست ہمارا یہ چکن کا سالن تیار ہے باری کٹی ہوئی سبز میچو ڈال دیں گے اور مٹھی بھرکر باری کٹا ہوا دھنیا ڈال دیں گے اب فرائی کی ہوئی بھنڈی اس کے اندر ڈال دیں گے بھنڈی بھی یہاں پر ہم نے فرائی کی ہے تو 50% یہ گل چکی ہے اب اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے چکن کے سالن کے ساتھ تاکہ مسالوں کا فلیور بھنڈی میں آ جائے اس طرح سے ملا دینے کے بعد اب اس کو کور کر کے پکائیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے کیونکہ بھنڈی کو ہم نے یہاں پر زیادہ نہیں گلانا بس بھاپ میں پانچ منٹ کے لیے اس کو دنبل یا آنچ پر پکائیں گے بھنڈی کو آپ نے یہاں پر زیادہ نہیں گلانا اتنا پکائیں کہ اس میں ہلکا سا کرنچ رہے پانچ منٹ کے بعد ڈھکن کھول کر چک کر لیتے ہیں اس میں آئل علیدہ ہو گیا ہے اور یہاں پر بھنڈی ہماری زبردستی تیار ہے بھنڈیا جیسے گل چکی ہے اور چکن ہم نے پہلے ہی گلالیا تھا تو آپ اس کی فائنل لوگ چک کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سا ہمارا یہ بھنڈی گوشت تیار ہے آپ اس کی فائنل لوگ چک کر سکتے ہیں کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی بنا تھا تو آپ یہ مزیدار سی اور آسان سی ریسپی اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اس کے ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ